سورة الحدیث اور آیت نمبر ہے ٢٢٢ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصاب من مسیبت فی الارض کوئی بھی مسیبت نہیں کہ جو زمین میں نازل ہو یعنی پوری زمین کے اوپر جتنے بڑے بڑے مسائب آتے ہیں خواہ وہ زلزلے کی شکل میں ہو سلاب کی شکل میں ہو ٹورنرڈوز کی شکل میں ہو کوئی وبائی مرض بھیل جاتا ہے اس قسم کی جتنی تکلیف پوری زمین میں آتی ہیں وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اور نہ کوئی مسیبت جو تمہاری جان پر ٹوٹتی ہے وہ انسان پر تکلیف بیماری کی شکل میں بھی آ سکتی ہے پریشانی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے کسی قریبی کے ڈیتھ کی شکل میں بھی آ سکتی ہے اِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنَّبْرَعَهَا مگر یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہارڈ ڈسک میں لوہ محفوظ میں پہلے ہی لکھ لی ہے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو زمین والوں پر یا کسی انڈویجویل کے اوپر بھیجے کیوں پہلے لکھ لی ہے؟ اس کی حکمت بتا دی اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ پہلی بات تو یہ کلیر کر دی کہ یہ اللہ کے اوپر بہت آسان ہے بیسے تو انیمیجنیبل چیز ہے کہ دنیا میں عربوں انسان ہیں اور انسان تو ایک سپیشی ہے اس کے علاوہ بیس لاکھ سے زیادہ سپیشیز پلینٹ ارث کے اوپر موجود ہیں اور پھر ہر سپیشی کی عبادی جو ہے بلینز میں ہے سب پہ تکلیفیں جو آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے لوہ محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہمارے لیے آسان ہے تم تو اسے میجن نہیں کر سکتے کہ مستقبل میں ایک ہونے والے واقعے کو پہلے کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ اللہ کا کامل علم ہے سورة الانام میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ کوئی پتہ بھی کسی خوشکی کی جگہ پر یا سمندر میں ٹوٹے کسی درخت سے یا زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ پھوٹتا ہے مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم سے اور اللہ نے پہلے ہی لوہ محفوظ میں یہ لکھ لیا ہوا ہے یہ اللہ کا علم اتنا کامل ہے لِكَئِ لَا تَأَصَوْ عَلَا مَا فَاتَكُمْ یہ اس لیے کہ کفے افسوس ملو اس بات پر جو تم سے جاتی رہی کوئی تکلیف آئی کوئی نعمت چھن گئی تو اس پر افسوس نہ کرو وَلَا تَفْرَحُو بِمَا آتَاكُمْ اور نہ شیخی بگاڑو اس نعمت کے اوپر جو اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اور اللہ تعالیٰ کو یہ جتنے شیخی بگاڑنے والے ہیں اطراتیں بھرتے ہیں یہ پسند نہیں